اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے چین اور تائیوان کی جنگ کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے اندر جو گن کلچر اور اسی طرح سے ہنگامیں اور فسادات پھوٹ پڑے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس اور معلومات فراہم کریں گے سب سے پہلے ناظرین کام بات کر لیتے ہیں روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے روس اور یکرین کی جنگ چار مہینے مکمل ہو چکے ہیں پانچوہ مہینہ شروع ہو چکے ہیں تقریباً ایک سو بتیس دن گزر چکے ہیں اس جنگ کو روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا کے اندر بسنے والے سات عرب لوگ متاثر ہیں جی ہاں ناظرین اکرام دنیا کے اندر بسنے والے سات عرب لوگ روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے متاثر ہیں اور وہ اس طرح سے کہ پوری دنیا کے اندر جو غزائی کلت ہے وہ بڑھنے لگی ہے پوری دنیا کے اندر توانائی کا بہران بڑھنے لگا ہے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر مغرب کے اندر پیٹول گیس کی قیمتیں آسمانوں تک جا پہنچی ہیں ریکارڈ بلندی پر ہیں دنیا کے اندر ہے ہر وہ ملکیں جہاں پر پیٹول اور گیس استعمال ہوتی ہے یہ تقریبا ہر ملک کے اندر ہوتی ہے ان تمام ممالک کو روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے وہ پیٹول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ فیس کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف سے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ دوسری طرف سے چونکہ یوکرین دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے اور اسی طرح سے روس بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے تو ان دونوں کی جنگ کی وجہ سے جہاں پیٹول اور گیس کی قلت پیدا ہوئی ہے کیونکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پیٹول اور گیس کی ترسیل ہے وہ روس کرتا ہے وہیں جو غزائی قلت ہے گندم کی جو قلت ہے وہ بھی پیدا ہو گئی ہے چنانچہ ناظرین اے کرام اس وقت بالخصوص افریقہ کے مختلف ممالک میں اور میڈل ایس کے کچھ ممالک میں جو یکرین سے گندم خریدتے تھے وہاں پر روٹی کا بہران پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے پاس آٹا مہنگا ہو گیا ہے لوگ آٹا نہیں خرید پا رہے ہیں اور روٹی کی جو قیمتیں ہیں ان میں سو فیصل سے بھی زائد کا اضافہ ہو چکا ہے اب ناظرین اے کرام روس اور یکرین کی جو جنگ ہے اس جنگ کے اندر مزید اشتعال دلایا جا رہا ہے امریکہ اور یورپ کی جانب سے اب کل یہ ایک واقعہ سامنے آیا ہے اس کے اندر پہلی مرتبہ جو روس کے شہر تھے ان کے اندر دھماکے ہوئے ہیں آگ لگی ہے اور کئی لوگ اس میں مارے گئے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہوئے ہیں یعنی روس کے اندر پہلی مرتبہ یکرین سے حملے کیے گئے ہیں اور ان کے اندر روسی شہروں کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور اسی طرح سے جو تازہ ڈیویلیمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے یوکرین سے ملہکہ جو علاقے تھے وہاں پر روسی فوجوں کو پیوٹن نے آرڈر کیا ہے کہ ہر طور پر تیاری کی جائے اور کسی بھی طور پر پیچھے نہ ہٹا جائے فوجوں کو اگریسیف ہونے کا جارہانہ حملوں کا حکم دیا گیا ہے دوسری طرف ناظرین کے روس سے ملہکہ علاقے تھے لغانسک دنباس کے یا ڈونیٹس کے یہ سارے علاقے روس کے کنٹول میں جا چکے ہیں اور روسی فوجیں پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اگرچہ اس جنگ کی وجہ سے ایک کروڑ سے زائد لوگ مہاجر ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے دونوں طرف سے تقریباً پچاس ہزار کے قریب فوجیں زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں دونوں طرف سے ہزاروں کی تعداد میں ٹینک اور فوجی گاڑیاں اور اسی طرح سے اسلحہ وغیرہ تباہ ہوئے ہیں تو بھارہ ناظرین اکرام یہ جنگ اب بھی جاری ہے اور اس جنگ سے بڑی تباہی دنیا کو دیکھنی پڑ رہی ہے یوکرین کے لوگ تو ویسے ہی فیس کر رہے ہیں روس کے اندر بھی تباہی اب شروع ہو گئی ہے امریکہ نیٹو یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ رکے وہ اس جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں تاکہ اس جنگ کی وجہ سے روس کی جو طاقت ہے وہ ٹوڑ جائے جیسا کہ سوویت یونین کے زمانے میں افغانستان کے اندر سوویت یونین کو لا کر کھڑا کیا اور پھر جب تک سوویت یونین کی کمر نہیں ٹوٹی اس وقت تک امریکہ نے اور جورپ نے اس کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا اسی طرح سے یہاں پر بھی ہو رہا ہے تو اس سے دنیا کے اندر حالات مزید گمبیر ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو یہ مل کر چین اور تائیوان کے بیچ بھی لڑائی کرانا چاہتے ہیں کسی بھی وقت چین اور تائیوان کے بیچ لڑائی ہو سکتی ہے امریکہ کے جو ٹاپ جنرل ہیں جنرل مارک ملی ان کا نام ہے انہوں نے گدشتہ روز بیان میں کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے چین کے پاس خطرناک فوج ہے چین اپنا اسلحہ فوجیں تائیوان کے بارڈر پر لا رہا ہے کسی بھی وقت وہاں پر جنگ شروع ہو سکتی ہے کسی بھی وقت وہاں پر حالات خراب ہو سکتے ہیں لیکن امریکہ نے اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں نیٹو بھی ہمارے ساتھ ہے اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا قبضہ کرنے کے لیے تو پھر ہم چین کو ماریں گے مل کر یہ امریکہ کی جانب سے دھمکی چین کو دی گئی ہے اور اسی طرح سے تائیوان وہ علاقہ ہے جسے چین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا علاقہ ہے اسے ایک آزاد خود مختار علاقہ یا ملک نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن امریکہ نہ صرف تائیوان کو اصلحہ دے رہا ہے بلکہ تائیوان کو اکسا بھی رہا ہے کہ تم کمزور نہیں ہو تم چین کا مقابلہ کرو چین سے لڑائی کرو وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور جورپ چاہتے ہیں کہ چین یہ دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے طاقتور ہو رہا ہے یہ اپنی بالدستی حاصل کرتا جا رہا ہے دنیا کے ٹھتر ملکوں کے اندر ان کے اربوں ڈالر کے منصوبے ہیں بیلٹ اینڈ انیشیٹیو روڈ منصوبے جس کی وجہ سے چین کی بالدستی دنیا میں ہو رہی ہے اور سب سے بڑھ کر جو ڈالر کی بادشاہت ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے چائنہ نے اور رشیہ نے مل کر تو اس وجہ سے ان دونوں حریفوں کو شکست دینے کے لیے ان دونوں حریفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ یہ چال چل رہا ہے کہ تائیوان اور چین کے بیٹ جنگ ہو جائے اور اس میں بھارت کو بھی اکسایا جا رہا ہے اور پڑوسی ملکوں کو بھی اکسایا جا رہا ہے مثلا جاپان کو اور جو چین سے ملہکہ ساؤت چائنہ سی کے اندر ممالک ہیں ان سب کو اکسایا جا رہا ہے تو یہ امریکہ کی بدماشی ہے کہ روس کے بعد چین کے خلاف یا چین اور تائیوان کے بھی جنگ شروع کروائی جا رہی ہے اس سے ہوگا کیا جیسے دنیا کے اندر بھی گیس اور پیٹول کی قلت ہو گئی ہے اور گندم کی قلت ہو گئی ہے غزائی اجناس کی قلت ہو گئی ہے ایسے ہی اگر چین اور تائیوان کے بھی جنگ ہوتی ہے تو دنیا بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گی اور دنیا کے عبادی کہت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی اور دجالی طاقتوں کے منصوبے ہی یہ ہیں کہ کسی طرح سے دنیا کی عبادی سات عرب سے کم کر کے مزید کم کی جائے تاکہ دنیا کے اندر جو عالم گیر دجالی حکومت یا یہودی حکومت قائم ہونی ہے اس کو یہ کنٹول کر سکیں اس کو برکار رکھ سکیں کیونکہ سات عرب لوگوں پر ان کا کنٹول بڑا مشکل ہو گیا ہے اس لئے دنیا کے عبادی دو عرب ڈیڑھ عرب کرنا چاہتے ہیں اور باقی لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں وائرس کے ذریعے سے جنگوں کے ذریعے سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے قاہت کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ تو اس لئے ناظرین کام اس پر مسلمانوں کو اور دیگر ملکوں کو اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے اب میں آپ کے سامنے جو ایک اور انتہائی اہم ٹاپک ہے وہ رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ آج امریکہ کے اندر یوم ازادی تھا اس موقع پر امریکہ کے مختلف ریاستوں میں شہروں میں حملے ہوئے ہیں فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں جن کے اندر ناظرین اکرام درجنوں لوگ مارے گئے ہیں جی ہاں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں فائرنگ کے واقعات کے اندر اور آج کی تاسا خبریں امریکہ سے اور باقی جگہوں سے یہ سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں پر شاپنگ مال میں کہیں پر پبلک مقامات میں اور کہیں پر سکولوں میں کالجز میں مختلف جگہوں پر جو واقعات ہیں گن کلچر یہ امریکہ کا بڑا ایشو بن گئے ہیں پہلے دہشتگردی بڑا ایشو تھا اور اس کو بنایا گیا تھا پھر دائش کا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا اور اس کے علاوے آپ جانتے ہیں قائدہ کو ہوا کھڑا کیا گیا وغیرہ وغیرہ سب چیزیں تھی اب یہ جو گن کلچر ہے یہ امریکہ سے نکل کر یورپ میں پھیل رہا ہے نوروے کے اندر ڈنمارک کے اندر پیرس کے اندر فرانس میں اور باقی جگہوں پر بھی یہ حملے ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک مخصوص طریقے سے یہ کلچر یعنی یہ جو جرائم ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے اور جو اسلحہ بیچنے والے بیوپار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا اسلحہ بکنا کم ہو اس وجہ سے وہ بھی اس عمل کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو اسلحے کی روک تھام ہے اس کے لیے قوانی لانے کا اعلان کیا گیا تو لوگوں نے کہا یعنی اسلحے کی بیوپاروں نے کہا تاجروں نے کہا کہ ہم تو اسلحہ بیچیں گے ہم تو اسلحہ خریدیں گے امریکہ کے اندر قوانی نہیں ہو سکتے کہ جس کے ذریعے سے اسلحے کو بند کیا جائے تو اس سے ناصرین اکرام یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو دوسرے ملکوں کو جنگوں میں جھونکنے والا ملک ہیں وہ خود بھی اس عذاب سے دو چار ہیں یعنی کہ یورپ یعنی کہ امریکہ جو اراک کو افغانستان کو روس اور یکرین کو چائنا اور تائیوان کو لڑانے والے ہیں آج وہ خود بھی ہنگاموں کے اندر وہ مبتلا ہیں وہاں ہنگامیں پھوٹ رہے ہیں درجنوں لوگ مارے جا رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں اور امریکہ خود لہو لہان ہے یورپ بھی خود لہو لہان ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جس طرح سے امریکہ یورپ دیگر ملکوں کے ساتھ یا ان کے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے ویسے ہی ان کو بھی اپنے ملک کے اندر یہ چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں بھارا نازوی کام یہ اہم خبریں تھیں اہم ڈیویلیمنٹ تھیں عالمی خبریں تھیں ایشوز تھیں جو آپ کے سامنے رکھے گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا مزید خبروں کے لیے اس طرح کی خبروں کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے عالمی احوال سے باخبر رہنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں وہاں پر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور خبریں اور معلومات دیکھنے کو ملیں گی یسے آپ عالمی احوال سے باخبر رہ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی